تو ہیلو دوستوں آج ہم بات کریں گے The Last Man on Earth سیریز کے اگلے اپیسوڈ کے بارے میں ٹاڈ اور میلیسا کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد فلیپ حیران ہے کہ یہ بینگن پکوڑا میلیسا کو کیسے پٹا سکتا ہے جس کے بعد وہ رات میں میلیسا کے گھر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ایسے ہی کل کے ملے لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں کیونکہ وہ دکھنے میں بھولے اور اندر سے گھنونے اور کافی چالک ہوتے ہیں دونوں کی بحث میں میلیسا اس کے چہرے پر اسے گدھا کہتی ہے اور درواجہ بند کرتی ہے بعد میں فلیپ اس سے کشما مانگتا ہے جس سے اسے برا لگتا ہے اور وہ اس کے لیے پھر سے درواجہ کھولتی ہے اس کے بعد وہ فلیپ کے پسندیدہ بار میں جاتے ہیں اور اس کے بال فرینز سے ملتے ہیں میلیسا کو پہلی بار اصلی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ وہ مانتا ہے کہ ششانک ریڈیمشن اس کی پسندیدہ فلم نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ فٹ ہونا چاہتا تھا اور سوچتا تھا کہ جھوٹ بولنا ہی اچھے دوست بنانے کا ایک ماتر طریقہ ہے جیسے جیسے بات چیت آگے بڑھتی ہے فلیپ کو لگتا ہے کہ میلیسا کی اس میں دلچسپی ہو سکتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے اور اسے ڈیٹ پر جانے کے لیے کہتا ہے حالانکہ شرمندگی کے کارن میلیسا نے منع کر دیا کیونکہ وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور ویسے بھی وہ ٹوڑ کو ڈیٹ کر رہی ہے فلیپ یہ کہہ کر جلدی سے بات کو گھوماتا ہے کہ وہ کیرل کو یہ اپنی دل کی بات بتانے کے لیے اپنی لائن کو دہرا رہا تھا پر میلیسا جانتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے اس کے لیے وہ اسے نہیں بلاتی کیونکہ اس سے بات اور بڑھ جاتی جبکہ رات میں میلیسا پھر سے فلیپ کو بار میں کچھ بتانے کے لیے لائی ہے اور باتوں ہی باتوں میں وہ فلیپ کو چوم لیتی ہے اور اس سے وہ صدمے میں ہیں جس کے بعد دونوں میں کافی فائٹ ہوتی ہے اور یہ فائٹ جلد ہی میلیسا کے بستر پر دکھائی پڑتی ہے وہ ایک گانا بجاتی ہے تاکہ ان کے ایکشن سین کا شور باہر سنائی نہ دے پر اچانک فلیپ جاگتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ سب ایک سپنا تھا عجیب طرح سے وہ جو گانا سپنے میں سن رہے تھا وہ میلیسا کے گھر سے اب بھی بج رہا ہے لیکن اسے وہ نظرانداز کر دیتا ہے اور اپنے سپنوں کی دنیا میں واپس جاتا ہے لیکن اس بار ٹارڈ ان کے ساتھ بستر پر فائٹ کو روکنے آ گیا ہے اور فلیپ چلا کر اٹھتا ہے اگلی صبح وہ اس پول کے پاس بیٹھا ہے جسے وہ شوچالے کے روپ میں اپیوگ کرتا ہے کیرل اسے یا تو اسے صاف کرنے کی ہے حالانکہ فلیپ اس کی تیکھی باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا ساتھ ہی وہ آج حد سے زیادہ چڑ گیا ہے کیونکہ کل رات اسے ایک پل بھی نین نہیں آئی تھی بعد میں وہ ٹارڈ کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کافی اچھے موڈ میں ہے کل رات کے دھماکے دار سنگیت کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹارڈ نے بتایا کہ وہ اور میلیسا ایک ساتھ تھے فلیپ اسے بار بار آگرہ کرتا ہے اور اسے بلواتا ہے کہ اس نے کل رات میلیسا سے پیار کیا تھا جبکہ اب فلیپ درد میں ہستا ہے اور دکھاوا کرتا ہے جیسے کی اس خبر نے اسے چوٹ نہیں پہنچی ہے ٹارڈ اسے تب خاص رات کے بارے میں سبھی ڈسکرپشن دیتا ہے جبکہ فلیپ دکھ میں سنتا ہے تب وہاں میلیسا آتی ہے جو ٹارڈ کو ساتھ میں آنے کے لیے کہتی ہے فلیپ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے اگنو کر دیتی ہے جانے سے پہلے ٹارڈ بتاتا ہے کہ وہ اسے پھر سے کرنے والے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے جس کے بعد ایک لاچار فلیپ اپنے گھر جاتا ہے اور سب سے پہلے شراب سے بھرے بچوں کے پول میں اپنی جان دینا چاہتا ہے وہ میلیسا اور ٹارڈ کے وچار کو اپنے سر سے باہر رکھنے کی کوشش کرتا ہے پر شاید ہی ایسا ہو سکے اگلی صبح کیرول اسے ناشتے پر پول ساف کرنے کے لیے کہتی ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اس پر کام کر رہا ہے پر ایسا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیرول نے یہ بھی اسے بتایا کہ میلیسا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے جیون کی سب سے اچھی رات بیتا رہی ہے اور یہ بات فلیپ کو اکساتی ہے اور وہ ان پر آروپ لگاتا ہے کہ ان کی سنگیت کی وجہ سے وہ رات میں سو نہیں پاتا جواب میں کیرول اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ امریکہ کا راشتر پتی ہے اس لیے اس کے پاس شور روکنے کا عدھکار ہے اور فلیپ کی بتی جلتی ہے اور اس دن بعد میں وہ پڑھوسی کی میٹنگ بلاتا ہے وہ انہیں ایک شکایت بورٹ سے ملواتا ہے جہاں وہ چاروں شکایت کر سکتے ہیں اور وہ اس پر لکھنے والا پہلا افسر لیتا ہے اس کا سجھاو ہے کہ ٹوڈ اور میلیسا کے لیے سیکس کرفیو اور شور ایکٹ لاغو کریں ایک ماسوم ٹوڈ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میلیسا اس بات کو پہچانتی ہے پھر وہ اس بے وکوف شاسن سے انکار کرتی ہے اور اس کے بجائے وے مل کر اسے اس کا شوچالے پول ساف کرنے کے لیے ووٹ دیتے ہیں اگلی صبح فلپ کو پانی کا سوٹ پہننا پڑتا ہے اور اپنے گندے پول کے اندر جانا پڑتا ہے وہ کچھ بالٹی گندگی اٹھاتا ہے لیکن وہ پانی میں گر جاتا ہے تھوڑی دیر کوشش کرنے کے بعد وہ کام چھوڑ دیتا ہے اب تک وہ اپنی بدقسمتی سے اتنا تھک چکا ہے کہ وہ کنارے پر لیٹ گیا اور رونے لگا تب وہ پر میلیسا آتی ہیں اور اس سے کچھ سمیں کے لیے بات کرنا چاہتی ہے اسے برا لگتا ہے کہ ٹوڑ کے ساتھ جڑ کر اس نے فلپ کو دکھ دیا ہے پر فلپ پھر بھی مسکراتا ہے تب میلیسا سبھی شور شرابے کے لیے مافی مانگتی ہے اور اسے پرانا بھول جانے کے لیے کہتی ہے جبکہ اب کبھی وہ ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں جانے سے پہلے فلپ اس سے آخری بار پوچھتا ہے کہ اگر ٹوڑ یہاں نہیں ہوتا تو کیا وہ اس کے ساتھ فائٹ کرتی تب میلیسا نے جواب دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ٹوڑ اس کا پریمی ہے اس کے جانے کے بعد بھی فلپ لمبے سمیں تک اس کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کی سوچ ٹوڑ کے پرتی کرود اور نفرت میں بدل جاتی ہے آخر کار وہ اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اسے اپنا مشن بنا لیتا ہے اگلے سین میں وہ ٹوڑ کا درواجہ کھٹ کھٹاتا ہے اور اسے کار کی سواری پر چلنے کے لیے کہتا ہے فلپ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایک اچھی جگہ ہے جہاں وہ گھومنے جا سکتے ہیں وہ دو گھنٹے تک ریگستان میں سفر کرتے ہیں لیکن اس جگہ نہیں پہنچ پاتے ہیں ٹوڑ سواری کا آنند لے رہا ہے اور میلیسا کے ساتھ اپنے جیون کے بارے میں بات کر رہا ہے اور بتاتا ہے کیسے وہ فائٹ کرنے میں گھنٹوں بتاتے ہیں پر اسی وقت وہ اسے کار سے باہر فیکنے کا سوچ رہا ہے جب وہ ریگستان میں ہوتے ہیں تو فلپ دکھاوا کرتا ہے کہ اس نے ٹائر کے فٹنے کی آواز سنی جیسے ہی ٹوڑ جانچ کرنے کے لیے نکلتا ہے تب وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے کچھ سمیں بعد ڈرائیو کرنے کے بعد فلپ اپنے کار کو روک دیتا ہے اور وہ اپنا منفر سے بدلتا ہے اور اپنا پلان انتتہ ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے ٹوڑ کار کے اندر جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جانتا تھا کہ وہ واپس آئے گا وہ فلپ کو اس کے پرتین افرت کو نہیں پہچانتا جبکہ وہ اچھے دوست ہیں اور اس کے علاوہ وہ آج کے جیون میں جو کچھ بھی ہے میلیسا جیسی پریمکا اور اس کی پروا کرنے والے دو دوستوں کے لیے وہ فلپ کو دھنیواد دیتا ہے فلپ اس کی اس باتوں سے بھیانک محسوس کرتا ہے کہ اس نے ٹوڑ جیسے انسان کو چھوڑنے کی کوشش کی گھر لوٹنے پر وہ پول کو ساف کرنے کو اب اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور وہ اپنا کام چالو کرتا ہے اور انت میں سب کچھ ساف کرنے کے لیے گھنٹوں تک کام کرتا ہے اس دن بعد میں کیرول بدبو سے بچنے کے لیے اپنی ناک میں ٹیشو پیپر ڈال کر آتی ہے فلپ اسے اپنے گھنٹوں کے کام کا دکھاوا کرتے ہوئے انہیں اتارنے کے لیے مجبور کرتا ہے کیرول اتنی خوش ہے کہ وہ اسے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اس کی پتنی ہونے پر گرب ہے اور پہلی بار فلپ کو ان شبدوں کو سن کر اچھا لگا اس کے علاوہ اس نے اس کے لیے ایک فرتہ شوچالے بھی ڈھونڈا ہے تاکہ اسے ہر دن باہر نہ جانا پڑے رات میں سب لوگ آگ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں کیرول نے ٹاڈ کو اس کا ڈریسلے جانے میں مدد کرنے کے لیے دھنیواد دیا میلیسا کے لیے بریسلیٹ بنانے کے لیے بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے فلپ کسی بھی طرف سے ان کے دھیان کا کیندر نہیں بن سکتا ہے لیکن ٹاڈ کتنا اچھا ویکتی ہے اس بارے میں لڑکیوں سے اس کو سننا پڑتا ہے یہ محول اور خراب ہو جاتا ہے جب ٹاڈ نے ان کی بنی ہوئی چار مورتی نکالتا ہے اور اس کے لیے میلیسا اسے چومنے دیتی ہے تب فلپ ایرشیا سے اسے توڑ دیتا ہے اور ایسا دکھاوا کرتا ہے جیسے اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا لیکن یہ مورتی کو پھر سے جوڑنے کا کام اسے ہی سوپا جاتا ہے جبکہ اگلی صبح فلپ کیرل کے گھر اس کا ڈی وی آر مانگنے آتا ہے پر گھر کام کرتے سمیں وہ اسے سجھاو دیتی ہے کہ وہ ایک ساتھ رہنا شروع کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کی چیزوں کا آدھیک آسانی سے ان کا اپیوگ کر سکے پھر وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹاڈ اور میلیسا بھی کتنے پیار سے ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک فلپ ہے جو اس کی سارڈی کیرنی کردہ ٹائم سپیر نہیں کرتا پر فلپ یہ دعویٰ کرتے ہوئے اکیلے رہنے کی اس کی بات بناتا ہے کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ کے پت سے پیار کرتا ہے اور ویسے بھی وہ اس کے ساتھ ایجسٹمنٹ نہیں کر پائے گا تب کرودھت کیرل اسے کم سے کم اس کا درواجہ ٹھیک کرنے کے لیے کہتی ہے اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ ٹاڈ سے مدد مانگے گی نتیجن فلپ درواجے کی ماپ لینے کا دکھاوا کرنے لگتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اس کے بعد فلپ اپنے پسندیدہ بار میں جاتا ہے اور اپنے بال فرینز سے بات کرتا ہے وہ ان سے ٹاڈ کے بارے میں شکایت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے ٹاڈ سماج میں اس کا ستھان چرا رہا ہے اب اسے اسے سے بہتر دکھنے کے لیے کچھ شاندار دمدار جاندار کام کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں اسے سوچنا چاہیے جیسے وہ خود کو سوچنے کے لیے کہہ رہا ہے ایک اسامانی اشارہ اس کے سامنے اسے دکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے اور یہی پر یہ اپیسوڈ روک دیا ہے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانک یو